اور آئیپور سے اس وقت کے بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے رادی کا کھیڑا نے کاؤنگلس سے استیفہ دے گیا بہت بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہا ہے رادی کا کھیڑا کا ویواد جو ہوا تھا بیتے دنوں سوشی لانند شکل جو کی سنچار پرمخ ہیں چھتیز گڑھ میں کاؤنگلس کے ان سے ویواد ہوئا تھا اور اس وقت کی بہت بڑی خبر بہت بڑی خبر سوشی لانند شکل سے ویواد کے بعد استیفہ دے دیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلدی استیتی یہ ساف کر دوں گی اور آپ کو بتا دیں دو دن پہلے ہی اس معاملے کو لے کر پی سی سی چیف دیپک بیچ کے سامنے رادکہ کھیڑا اور سوشیل آنند شکل دونوں نے اپنا پاکش رکھا تھا اور بے حد بڑی خبر اس وقت رائیپور سے آپ کو بتا رہے ہیں رادکہ کھیڑا جو کانگریس کا پاکش عامومن ہم دیکھتے آئے ان کو کی وہ رکھتی رہی ہیں لیکن اب انہوں نے پارٹی ہی چھوڑ دی ہے بے حد بڑی خبر انہوں نے اپمان کے آروپ لگائے انہوں نے کہا کہ میرا ویڈیو بنایا گیا میرے ساتھ بتمیزی سے بات کی گئی تھی مجھے باہر نکال دیا گیا گیٹ آؤٹ کے دیا گیا یہ ساری باتیں ان کے دوارہ کہی گئی تھی اور انہوں نے اس بات کو نہ کیبل اپنے بڑے نیتاؤں کو بتایا تھا خون پر بلکہ انہوں نے ٹویٹر پر جو کی سوشل میڈیا سائٹ ایکس اب ہو چکی ہے اس پر بھی انہوں نے اپنا درد ظاہر کیا تھا اور بے حد بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت رائپور سے راجدھانی سے رادکہ کھیڑا نے کانگریس سے استیفہ دے دیا ہے بتا دیں کہ رادکہ کھیڑا کا یہ جو معاملہ ہے تب ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں پارٹی چھوڑ رہی ہیں اور آج اس پر انہوں نے ہی مہر لگا دی رادکہ کھیڑا نے پارٹی سے استیفہ انہوں نے دے دیا ہے بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں رادکہ کھیڑا کے معاملے سے جوڑی ہوئی بیوات سے جوڑی ہوئی انہوں نے پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے جو پارٹی سے پراتھمک سدسیتہ سے جب استیفہ دیا ہے تو کیا لکھا ہے یہ سنیے وہ لکھ رہی ہیں آج اتیاندھ پیڑا کے ساتھ پارٹی کی پراتھمک سدسیتہ تیاغ رہی ہوں اپنے پت سے استیفہ دے رہی ہوں ہاں میں لڑکی ہوں اور لڑ سکتی ہوں اور اب میں وہی کر رہی ہوں اپنے دیش اور دیشواسیوں کے نیائے کے لیے نیرنتر لڑتی رہوں گی انہوں نے یہ جو تیاغ پتر دیا ہے یہ انہوں نے پارٹی ادھیاکش کو سمودھت کرتے ہوئے لکھا ہے پراتھمک سدسیتہ تیاغنے سمبندھی آدیکال سے یہ ستھاپت ستیا ہے کہ دھرم کا ساتھ دینے والوں کا ویرود ہوتا ہے ہرن نے کشیپو سے لے کر رامن اور کنس تک اس کا ادھاران ہے انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے تیاغ پتر میں ورطمان میں شری رام کا نام لینے والوں کا کچھ لوگ اسی طرح ویرود کر رہے ہیں اور پربو شری رام کی بھکت انہوں نے اپنے آپ کو لکھا ہے اور رام للا کے درشن ماترے سے جہاں ہر ہندو اپنا جیون سفل مانتا ہے کچھ لوگ اس کا ویرود کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ پارٹ بیس میں جوڑ دیا ہے اور لکھا ہے کہ میں ہمیشہ ہی دوسروں کے نیائے کے لیے ہر منچ سے لڑائی لڑتی رہی لیکن سویم کی نیائے کی بات آئی تو پارٹی سے میں نے سویم کو ہارا ہوا پایا یہ بہت بڑی بات انہوں نے لکھی ہے اور پارٹی سے اپنا استیفہ دے دیا ممتا اس وقت ہماری سمادتہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ممتا بہت درد ان کے استیفے میں جھلک رہا ہے رام کا نام بھی جوڑ دیا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی جوڑ دیا کہ رام کے مندر میں درشن کا جو ویرود کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسے کھڑے رہے ہیں بلکل دیکھیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر مانن سکتے ہیں اور تیسرے چرن کے چناؤں کے پہلے خاص طور پر ایک بڑی خبر ہے یہ جو رادی کا خیرہ ہے انہوں نے استیفہ دے دیا ہے لنبے سمیہ تک کے بیوات جو ہے وہ چل رہا تھا سوشی لانے شکلہ جو کانگریس کے سنچار بہت پرموک ہیں اور رادی کا خیرہ کے بیچ میں اور رادی کا خیرہ نے اب استیفہ صحب دیا ہے گردی سپل جب آئے تھے تو دونوں پچھوں کو بلایا گیا تھا رادی کا خیرہ بھی پہنچی تھی اس ویات کے بعد میں اور بات کی دونوں پچھوں کی کرائی گئی تھی لیکن اس بات کیس کے بعد میں نتیجے کیا نکلے اس کو لے کر لگا تر نظر تھی پیسی سے دیکھ دیپک بیعث پہ بھی ہم نے اس کو لے کر سوال کیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے اے ایٹی سی کو ریپورٹ دیتی ہے اب جو نردہ لینا ہے وہ اے ایٹی سی کو لینا ہے اور اس کے بعد میں جوزار کیا جا رہا تھا کہ نتیجے کیا تھے کس پر گاز گرسی لیکن اس کے پہلے اگر ہم بات کریں تو رادی کا خیرہ نے اس سیپا دے دیا اور جو اس سیپا دیا ہے اس کے بعد جو انہوں نے چٹھے لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے سیدھے سیدھے طور پر جس طرح کی جیزیں لکھی ہیں تو ایک طرف یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ کیا وہ بی جی پی جا سکتی ہے کیونکہ رام کے نام لینے والوں کا ویروض جو ہے وہ پارٹی کر رہی ہے دھرم کا جو ساتھ دے رہے ہیں ان کا ویروض ہو رہا ہے بات صرف اس لئے اتنی نہیں ہے کہ رادی کا خیرہ جو ہے وہ اپنی بات رکھ رہی ہے کہ میں نے اس وجہ سے جو ہے آہت ہو کر ہستیپا دیا ہے بات یہ بھی ہے کہ وہ اب سیم وہی باتیں کہہ رہی ہیں جو بیان جو ہے بی جی پی کے طرف سے آتے رہتے ہیں تو اس کا ایک بڑا پولیٹیکل مطلب بھی نکلتا ہے بلکل اس کے بڑے پولیٹیکل مائنے نکلتے ہیں ممتہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہی راجیو چکرورتی صاحب بی جی پی سے جڑے ہوئے ہیں راجیو جی بڑی خبر آگئی رادی کا کھیڑا نے استیفہ دے دیا لیکن جہاں وہ ان کی باتیں ہم کو وہ آڈیو یاد آ رہا ہے جو انہوں نے اپنا درد بیان کیا تھا تب انہوں نے کہیں رام کا ذکر انکیا لیکن اپنے استیفے میں وہ رام کا ذکر بھی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہاں میں لڑکی ہوں کانگریس کی انترکلہ ستہ پر آ چکی ہے کانگریس کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے جب لولی صاحب دلی کے جو کانگریس پردیش اتھیک سے جب وہ بھاجتہ پرویش کیے تھے اسی دن سے یہ اندیشہ لگ گیا تھا ان کے ساتھ کے جو تیم کے لوگ ہیں راجی کا کھیڑا جی بھی ان کے ٹیم کے ساتھ سے رہی ہیں کسی سمیں ساتھ رسم کے سمیں تو یہ پوری ٹیم اب بھاجتہ پرویش کر سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے بہت آتھ سمبان کی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے اور کانگریس کو اب آدمی چندن کی اوشکتہ ہے بہت بڑے آدمی چندن کی بھاجتہ میں پرویش کر سکتی ہے یہ بھی آپ کو خبر آ گئی کیا پھول مالا ہے تیار ہیں کیا پھول مالا بلکل اگر وہ آئیں گی ان کا سواگت ہے لیکن دیکھئے کانگریس کو آدمی چندن کی اوشکتہ ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں پریانکا جی کہتی ہیں لیکن ان کے اپنے پارٹی میں ایک مہلا کے ساتھ نیائے نہیں ہوا اور انتو قطوہ جو دکھتا ہے کی رادی کا کھیرا جی کو بھی کانگریس پارٹی نے وہ مان سممان نہیں دیا یا ان کی بات پر ایک کمیٹی بنا کر ان کا پکش بھی سن لیا جاتا کھول ملا کر ماملہ ایسا دکھتا ہے کہ رادی کا جی کانگریس چھوڑنا چاہتی تھی پند چھوڑانا چاہتی تھی انہیں کانگریس میں چاو ساتھ محسوس ہو رہا تھا رائیپور تو ایک بہانہ ہے دراصل ان کے ٹیم کے تمام جو مطر ہیں مطلب آپ کھیرا جی یہ بہانے بازی کر کے اور پند چھوڑانا چاہتی تھی تو انہوں نے یہ سب کر دیا چلیے بہت اچھی بات ہے بہت امانداری صحاب اپنی بات رکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھنانجے سنگھ تھاکور صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں دھنانجے جی رادی کا کھیڑا نے استیفہ دے دیا بتائیے ابھی دو دن پہلے تو بات ہوئی تھی کہ دلی سے معاملہ سوٹ آؤٹ ہو جائے گا تھوڑے شانتی رکھیے ہم نے دونوں پکشوں کو بھلایا کیا ہو گیا ایسا کیوں رادی کا کھیڑا کو کیا راجیو جی جو کہہ رہے ہیں کیا اس بات میں آپ کو بھی دم نظر آ رہے ہیں شیفہ شیفہ مارجن سے جانکاری پرابت ہوئی ہے جنہوں نے پرابت میں خیزہ ستہ شیفہ دے دی ہے جنہوں نے سمجھ سکتے کہ کانگریس پارٹی سے باہر ہو چکی ہے اب نشی طور پر جو گھٹنا کرام ہوا ہے سب آپ کے سامنے میں ہیں اور کس پرکار سے گھٹنا کرام لگاٹار ہو رہے ہیں کوئی لوگ اگر کسی اور دل پر جانا چاہتے ہیں تو کس پرکار سے سنگٹھن میں رہ کے سنگٹھن کے خلاف بات کرتے ہیں کس پرکار سے سنگٹھن کے کاموں کو پربھاویت کرتے ہیں اور سنگٹھن کے جب کارکرتو نیتا جو مدان پہ محنت کرتے ہیں اس محنت پہ پلیتہ لگانے کام کرتے ہیں تو چیزیں سب گھٹنا کرام کے سامنے ہیں اب دیکھنا ہوگا جی راستی ادھے جی اسی سمیں چاپ رسلہ کرتے ہیں لیکن نہیں اس پسٹ ہو گیا ہے کہ جو اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیو جی تھے تو راجیب جی کی بات کے اوپر ایک پرکار سے مہار لگا رہے ہیں آپ بھی دیکھیں میں راجی جی کی تو بات نہیں کروں گا لیکن یہ اس پسٹ ہو گیا ہے چاہے روہن گکتا جی ہو چاہے ان کے پہلے جو ہمارے اچارے چی گئے ہیں یا جو بھی کانگریس پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں تو بھاتی جنتہ پارٹی کا تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ اگر آپ ہاتھ جنتہ پارٹی آپ کو جوائن کر رہی ہیں تو سرستہ لینے کے پہلے آپ جیدل سے ہو جیدل کو آپ ماتا کہتے ہو جیدل کو پردی آپ نے سب کچھ نشار کرنے کی بات کرتے اس خلاف برائی کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ چھتیز گھر میں بیٹے چار پاس دن سے جو گھٹنا کرم چل رہا تھا وہ سنجی طریقے سے رہا تھا پراجی طریقے چل رہا تھا کیونکہ چھتیز گھر میں کانگریس پارٹی جو گیارہ لوگ تو با سیٹ ہے وہ سے مجبوتی سے چناؤں لگ رہی ہے چار جو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پری پلانڈ طریقے سے ہوا تو پلانڈ کے پیچھے کون تھا کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بی جے پی تھی دیکھیں میں نے کہا نا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سدستہ لینے کی پہلی پرازمیتہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اس دل کے ساتھ جڑے ہو اس دل کے سلا برائی کرنا اور ان کے جو ابھی سے اس دیپا کے بات سامنے آئی اسے ایسا لگتا ہے کہ سارے کی پلانڈ پلانڈٹ تھی پہلے سے پلانڈٹ تھی راجیب جی ساری چیزیں پہلے سے پلانڈٹ تھی اور بی جے پی جب کسی کو بھی اپنے دل میں شامل کرنا چاہتی ہے تو پہلے اس کا یہی رہتا ہے جو بات دیکھیں کانگریس پارٹی کے اندرونی جھگڑا ہے کانگریس پارٹی کی آنتری کلا ہے کانگریس پارٹی کے سنچار ویبھاک کے جو راشتی سار کے لوگ ہیں وہ سامنل نہیں رہے ہیں ان کو گھٹن محسوس ہو رہے ہیں اب یادی اپنا سکھا کھوٹا ہے آپ پرائے کو دوش دیں تو یہ بہت دکھس کی بات ہے کانگریس پارٹی راحل جی دکھنے کو نصیحت دیکھتے ہیں لیکن اپنے پارٹی کے لیڈران کو وہ سامال گرکھ نہیں پا رہے ہیں تو اس میں بھارتی جندہ پارٹی کا دوش نہیں ہے دوش تو میں کہہ رہا ہوں کانگریس پارٹی کو آدمی چنطن کرنی کی آوشکتہ ہے آخر چناؤ کے سمیں ایک کے بعد ایک لوگ پارٹی چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں انہیں کیوں نہیں رکنے کا پرائیس ہو رہا ہے یہ مکھے بات ہے اور اس میں کانگریس پارٹی پوری طرف سے ویپال ہو چکی اور بھومی کا بی جے پی کی کیا کچھ رہی اس کے بارے میں کچھ کہیں گے دیکھیں ہماری کوئی بھومی کا نہیں کوئی بھارتی جنتہ پارٹی میں آنا چاہتا ہے چاہے گریب مزدور کسان ہو چاہے دننجے آنے کی تو بات انہوں نے کہی نہیں ہے آپ تو پہلی کچھ ہو رہے ہیں پھول مال ہے تیار کہہ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں یہ راجنیٹک دل ہے اس میں مددے رہتے ہیں ویکٹی تو دکھا جاتا ہے یدی کوئی صحیح ہوتا ہے یدی اسے پارٹی میں پرویش کے لیے کوئی ویکٹی تو ہے تو ان کا پارٹی میں پرویش کرا دیا جاتا لوگوں کی طرف سے نہیں وہ میں اس بات کہنے کے لیے میں بات نہیں ہوں یا مجھے پارٹی نے ادھکرط نہیں کیا ہے میں ادھکرط ریکھتے نہیں یہ کہنے کے لیے پرانتو یہ ضرور ہے اگر یہ کہہ رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ ایک مہیلہ جسے لگ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی میں اس کے ساتھ انیائے ہو ہے بی جی پی میں بولتی ہے بی جی پی میرے ساتھ نہیں آئے کرے تو آپ ان کا سواغت کریں گے کی نہیں کریں گے کوئی مہیلہ آنا چاہے ہم آنا چاہیں گے بلکل ہم سواغت کریں وہ ساری باتیں بھولا کر رادی کا کھیڑا نے بی جی پی کو ہمیشہ ٹارگیٹ پر رکھ کر اور خوب کمیہ گنائی ہیں اور اگر لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کسی کی نجی کچھ اگر کسی کے ساتھ کچھ نجی آپ نے کہا نا کہ وہ بھیتر کا معاملہ ہے تو کسی کی نجی دکت ہو گئی پارٹی سے انہوں نے استیفہ دے دیا تو بی جی پی جو ہے بی جی پی اچانک سے آئیڈیولوجی کیسے بدل جائے گی آئیڈیولوجی دیکھئے آئیڈیولوجی بدل سکتا ہے بی جی پی بی چار ڈھارہ ہے کوئی کبھی بھی ہو سکتا ہے کوئی مد بی بی چاہ چاہ ڈھارہ بتائیں گے مد مت آنتران ہوتا ہے مد دہنگ کہ مجھے سپشت کرنے دیجئے مد مت آنتران ہو سکتا ہے کوئی بھی ہمارا ultimately ہر راجنیتی کارکرتا کا ایک مد رہتا ہے کہ میں اپنے دوارہ سماج سوہر کروں سنگٹھان کے دوارہ سماج کمیوں کو دور کروں سماج کار کروں سیوہ کروں اب اس میں کل وہ کانگریس میں تھے آج اگر وہ بھاچپا میں آتی ہیں ہمارے جو سدھانت ہیں ہمارے جو نیتیا ہیں ہماری جو آئیڈیال ہمارے جو جیوان درشن ہے کچھ کہہ رہے ہیں دھرانج جی ان کے پاس سلطے پر دیکھ بھارتی جنت پارٹی کے تشتیتی مجھے نیرانتر ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پارٹی سے اور وہ ویروت اب مجھے نیائے کے حق ساتھ آج مجھے اپنے پارٹی پد سے پرات سدس سم نے اسطیفہ دیا ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ رام لاللہ مجھے نیائے ضرور دیں گے ہے پر لگا تار ایسی چیزوں پر جا کے خلافت کرنا اور مدہ یہ نہیں ہے کہ چناو ہے کیا ہے مدہ یہ ہے کہ پربو شری رام جو سب کے آراد ہے پورا دیش پورے وشو میں خوشی ہے رام مندر کی لیکن اس کی وجہ سے کہ جو جو رام جی کی اپاس نہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسی بدرتہ کرنا اور پھر نیائے نہ دینا اس سے بڑا پاپ نہیں ہو سکتا میں نے اپنا اسطیفہ بھیج دیا ہے میں نے چھے دن انتظار کیا نیائے کی گوہار کری مجھے لگا تار بول دیا گیا انتظار کرو چناو ہے رہن دو بھول جاؤ یہاں کے صاف صاف بول دیا گیا تمہیں نیائے نہیں ملے گا کچھ نہیں ہوگا تو انتظار کرتے کرتے اب میں پربو شری رام کے چڑنوں میں پہنچ گئی ہوں انہی سے نیائے کی امید ہوں اور میں جانتی ہوں مریادہ پرشورتم پربو شری رام مجھے نائے سوائم دیں گے دیکھئے میں ابھی اسی بات پہ قائم رہنا چاہوں گی کیونکہ ایک بہت ہی سمویدنشیل مدہ ہے اور میں بہت پریشان ہوں بہت دکھی ہوں بہت ہی اندر سے اور میں کو اس بات کو بولنے میں اور بہت پیڑا سے اس سمیں گزر رہی ہوں کیونکہ بہت بھاری من سے میں اسطیفہ دے رہی ہوں آج بائیس سال میں نے جہاں دیئے ہیں جس وچار دھارہ کے لیے میں لگاتار لڑی ہوں نیائے کے لیے اور لوگوں کی نیائے کے لیے بات کرتی ہوں ہماری پارٹی بات کرتی ہے مہلا نیائے کے لیے کسان نیائے کے لیے یوہ نیائے کے لیے شرمک نیائے کے لیے اور جب خود کے گھر میں نیائے ہوتا ہے اور اس پر چپی ساتھ لیتے کیونکہ صرف اسی لیے کیونکہ ہم رام جی کے درشن کر کے آئے اور نیائے دینے سے ہمیں انکار کر دیا جاتا ہے تو اس سمیں یہ بہت ہی گہری چنتن کی بات ہے باقی وہ کدھر سے چنام لڑے وہ ان کی خود کی مرضی ہے لیکن میں ابھی اور کچھ کہنے کی ستھی میں نہیں ہوں لگاتار شریش نیتیتو کو یہ شکایت کرتی آئی ہوں میں نے سبھی کو شکایت کری کوئی نہیں نیتا میں نے چھوڑا اور لگاتار مجھے چپ رہنے کو کہا گیا باقی باتیں میں کل پریس کانفرنس کے ذریعے سبھی سے شیئر کروں گی بہت سارے کھلاسے کرنے ہیں جو میں کل پریس وارتہ کے دوران کروں گی بتائیے ٹینشن دے گئی اب رادی کا کھیڑا یہ بات کہہ کر کہ بہت سارے کھلاسے کرنے ہیں جو کہ میں پریس کانفرنس میں کروں گی لیکن ایک بات رادی کا کھیڑا جو ہے وہ ایک میسیج سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہاں پر بیواد میں اب کہیں پر بھی سشیل آنند شکل کا تو کہیں ذکر نہیں آ رہا ہے اب بار بار رام للا رام للا رام للا رام درشن اور میں رام کی بھکت ہوں یہ بار بار رادی کا کھیڑا کی طرف سے یہی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں دھنانجے جی اور بی جے پی سے راجیب جی جڑے ہوئے ہیں ہماری سیوگی بھی ممتہ جڑی ہوئے ہیں تو پہلے چلتے ہیں دھنانجے جی کے پاس دھنانجے جی ایسا لگ رہا ہے کہ رادی کا کھیڑا جو ہیں اب ایک ایک کر کے کانگریس کی بکھیا او دھیڑے میں کا کام کرنے والی ہے کل پریس کانفرنس کریں گی ابھی بھی آپ نے سن لیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں ممتہ آپ کو پہلے ہی کہا نا تھی نریندر موڈی کی سرکار کے جو چار سو پار کے جو نارے ہیں نا وہ اس کی ہوا کھول گئی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹے جس پرکار سے چیندری سکتیوں کا راج کے سکتیوں کا پیسوں کا ایلیٹرال بانڈ کے پھنڈ کا بیپ کمپریوں سے چندہ لیا اس پیسوں کا جو درپیوک کر رہے ہیں اس کا سر دیکھ رہا ہے اور جس پرکار سے گھٹنا کرم چر رہا چاہے روحن گپتہ ہو چاہے اچارے جی گئے ہو چاہے تو چار لوگ اور گئے ہیں اس کا اگر بیان نکالتے ہیں تو ایک چیز دیکھیں گے چاہے گورا والد جی ان سب کا بیانہ اب نکال لیجئے یہ سارے ایک چیز بولتے ہیں کہ رام لالہ جی کے درسن کے بعد مجھے پرابت ہوا تو مطلعہ مان کے چلیے کہ یہ رام مندر کے بندے پھلے رام جی کے بھرست نہیں تھے یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے سوارت کے لیے اپنی مہتوکان شاہوں کے لیے اپنے نیجی ہیت کیلئے اگر کانگریس پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور رام جی کا سہارہ لے ہیں رام جی کے نام لیتے ہیں نا تو رام جی ایسے لوگوں کو معاف بھی نہیں کریں گے رام جی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنے والے لیکن ممتہ کے پاس چلتے ہیں ممتہ یہ کیا کہہ رہی ہیں ہم نے سنا رادی کا کھیڑا پوری بائٹ ہم نے سنائی اور وہ بار بار اپنا درد جو ہے وہ شفٹ کر کے معاملہ جو ہے رام لالہ کے درشن تک لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں راج نیتی میں ظاہر سے بات ہے کہ بھوچال آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کہہ رہی ہیں وہ اور بھی بڑا بھوچال آنے کی تیاری کر رہی ہیں کانگریس کو ٹینشن اور یہ میسیج بھی دے دیا کہ کانگریس میں سنوائی نہیں ہوئی مجھے کہہ دیا گیا کہ وہ نیائن نہیں ملے گا بلکل دیکھیں تین پنے کا مدھو جو ٹویٹر پہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے جو چٹھی ہے وہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اور تین پنے کی چٹھی ہے اس میں ساتھ بار انہوں نے رام جی کا ذکر کیا ہے ہر جگہ لکھا ہے کہ کہیں پہ رام لالہ کے درشن کرنے کو لے کر کہیں لکھا ہے کہ میں ادھا گئی تھی رام کے درشن کو لے کر رام لالہ کی بھومی سے مجھے درشن کرنے کے بعد اس طرح کا ویوہار کیا گیا تو مجھے رام لالہ نیائے دلائیں گے رام لالہ ہی آگے وہ کریں گے رام لالہ کا جس نے نام لیا پارٹی اس کا ویروت کرتی ہے چونکہ میں رام لالہ کے درشن کرنے کے لئے گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد شوشل آنن شکلا کے ساتھ جو گھٹنا کرم ہوا اور میری بات نہیں سنی گئی یہی وجہ ہے چونکہ میں رام لالہ کے درشن کرنے گئی تھی اس کے بعد یہ ویباد ہوا اور اس ویباد کے بات میری بات نہیں سنی گئی تو ظاہر طور پر پہلے اگر ہم بات کریں تو جب سوشل آنن شکلا اور رادی کا کھیرا کے بیچ میں ویباد ہوا تھا تو بات یہ تھی کمیونکیشن کو لے کر ویباد ہو رہا ہے پاون کھیرا آنے والے تھے اور پاون کھیرا جو ہے دوسرے دن پرس کانفرنس لینے والے تھے اور یہ بھی تھا کہ کئی جگہ پر ان کو میڈیا سے جو ہے انٹروڈیوز کروانا تھا اور اسی بات کو لے کر جو شروعات میں یہ بات کہی گئی اور رادی کا کھیرا کا جو آڈیو اور ویڈیو جو وائرل ہوا تھا اس میں بھی یہ تھا کہ ہم نے جو ہے پاون کھیرا کی جو پی سی ہونے والی ہے اور اس کو لے کر ساری بات چیت ہوئی تھی اور اسی بات کو لے کر ویباد ہوا تھا کہ آپ نے جب سارا تیک کر لیا ہے تو آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں رادی کا کھیرا کا کہنا تھا جس طرح سے انہوں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کمیونکیشن کو لے کر انہیں لگاتار دکت ہوتی تھی اور بات چیت ہو اپنا رکھنے پارتی تھی لوکل اگر ہم بات کریں تو سنچار بیباد سے انہیں اس طرح سے توجہ نہیں دی جاتی تھی انہیں کافی مشکلوں کا سامدہ کرنا پڑتا تھا تمام مددے جو ہے اس سمیں یہ تھے اور اسی مددے کو لے کر گردیب سپل جب آئے تھے cwc کے جو میمبر ہیں انہوں نے بلایا تھا رادی کا کھیرا کو بھی اس کے پہلے پاون کھیرا ہوتل میں جا کر ملے تھے تب بھی یہ بات آ رہی تھی کہ دونوں کے بیچ میں کمیونکیشن کو لے کر دکت ہے اور اس کو لے کر ہی پارٹی جو ہے آنے والے سمیں میں جو بھی نیڑنے لے گی اور آج کل جو ہے پی سی سی چیپ دیپک بیج نے بھی اس بات کو لے کر کہا تھے کہ میں نے ایسی سی کو ریپورٹ بھیج دیا ہے لیکن اب رادی کا کھیرا نے جب سیپا دیا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کرو تو اس بات کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے جو بیواد ہوا ہے پہلے نمبر پر وہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں چونکہ میں تو کیا یہ پولٹیکل کونسپیریسی جیسے نظر آتا ہے یہ پورا یہ پورا جو گھٹنا کرم جو ہے کیا یہ نظر آتا ہے کیونکہ راجیف جی نے بھی صاف کر دیا دیکھیں سب سے بڑی بات راجیف جنہیں اتنی امانداری سے کہا کہ یہ تو ایک بہانہ تھا یہ تو پہلے سے کچھ چل رہا تھا تو پہلے سے کچھ کچھ اندر پک رہا تھا اور اس کے معرفت یہ سب کچھ ہو گیا دیکھیں کانگریس کا کہنا ہے کہ راجی کا کھیرا بند بنا چکی تھی کہ ان کو بی جے پی میں جانا ہے حالانکہ راجی کا کھیرا سے جب یہ کہا گیا تھا یہ پوچھا گیا تھا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایک تو جو ہے وہ ایک طرح سے جو راجی کا کھیرا کی طرف سے جو باتیں آ رہی تھی وہ کہ میوچن نیا نہیں مل رہا ہے اوپر سے میرے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں بی جے پی میں جا سکتی ہوں تو یہ تمام چیزیں ہوئی لیکن ابھی اگر ہم بات کریں تو رادی کا کھیرا جس طرح کے بیان دے رہی ہے تو اس کے بعد ایک سمبھاونا تو ایک سمبھاویت سوال تو یہ اٹھتا ہی ہے یہ تمام ویباد ٹھیک ہے اس ویباد کو لے کر جو بھی نیرنے ہونا تھا ای آئی سیسی نے کوئی نیرنے نہیں لیا تھا دونوں ہی پکچوں کو سنا گیا تھا اور یہ ہم نے تو گردیب سپل سے بھی پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا 24 گھنٹے ابھی ہوئے نہیں جواب نہیں آیا ہے شام کو انہوں نے دونوں کو بلایا تھا اس کے بعد کل دیپک بیج نے کہا تھا ای آئی سیسی اس کو لے کر جو کہ فیصلہ لے گی تو کیا یہ بات ہوئی کہ گردیب سپل نے جب بلایا تھا تو رادی کا کھیرا اس بات سے سنتوس نہیں تھی کہ ان کی بات کو اس طرح سے سنا گیا یا پھر رادی کا کھیرا یہ مد بنا کر بیٹھی تھی کیونکہ جب وہ ٹویٹ کر رہی تھی تو اس کے بعد میں سب سے بڑی بات ہی کہ جب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس میں یہ کہا تھا پریانکا گانڈی کا دورہ ہونے والا تھا اور پریانکا گانڈی کو بھی کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر پارٹی کا سہیوگ نہیں ملا اور دیدی کیا نیائے کرے گی پریانکا گانڈی کو کوٹ کیا تھا اس کا مطلب ساپ ساپ طور پہ تھا کہ پریانکا گانڈی کا بھی جو ہے کو وہ سیدھے طور پہ ایک طرح سے کہہ کہ ان سے بات کر رہی تھی تو یہ کہیں نہ کہیں پارٹی کے بھیدر جو انشازن ہوتا ہے جب آپ کسی بڑے لیڈر کے سیدھے خلاف چلے جاتے اس کا مطلب یہ بھی کئی بار مانا جاتا ہے کہ آپ جو ہے کچھ تیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کہ چناؤں کے پہلے اور ایسے سمجھ میں جب تیسری چلن کے چناؤں بلکل ووٹنگ ہونے والی ہے وہی تو یہ ٹائمنگ کا کھیل ہے ٹائمنگ کا کھیل ہے اور ووٹنگ جب ہونے والی ہے تو اسی کو سمجھتے ہیں نا راجیو جی سے راجیو جی ایسی کچھ سیٹنگ تو نہیں جمائی جاری دیکھیں کھل ام کھلا پوچھ رہا ہوں کہ ایسی کچھ سیٹنگ تو نہیں ہے کہ ووٹنگ ہونے والی ہے دوسری طرف آج مدیہ پردیش میں بھی ایک مہیلا ویدائک جو ہیں انہوں نے بی جی پی میں پرویش کر لیا اور انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ مہیلاوں کا سمبان نہیں کرتی ادھر رادی کا کھیلانے بھی چھوڑ دیا اور وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مہیلاوں کو نیائے نہیں مل رہا ہے پارٹی میں تو کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ووٹنگ کے پہلے پارٹی بڑے اس طر پر میسج دینے کی کوشش کیونکہ آج تو چناؤ پرچار جو ہے وہ تھم جانے والا ہے کہ وانی راو جی سے لے کر تمام کانگریس کی مہیلا ہیں چاہے وہ 36 گڑ پردیش ہو جگدالپور کی مہا پاہ نہیں ٹائمنگ کی بات بتائیے اس پر پرکاج ڈالیے گا یہ جو سمیہ چل رہا ہے یہ سمیہ ایسا چل رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ایک آندھی چل رہی ہے اب وہ ایک سکراتمہ آندھی ہے ایک دیکھئے گا جب ستتر کے سرے جب آپ آتھ کال لگا ہوا تھا اس ہمیں ایک پولٹیکل ریز ایک ریولیشن ہوا تھا اسی پرکار کی ایک کرانتی چل رہی ہے اس کرانتی میں تمام لوگ جب اپنے کو سہج محسوس کرتے ہیں تو وہ اپنی راجنیتک پرشت بھومی وہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ مجھے اسی پرکار کا لگ رہا ہے جس پرکار سے 1990 میں بہت روز توپ کے خلاف کانگریس کے اندر جس پرکار سے ایک محول تھا اسی پرکار کا ایک محول کانگریس کے ویپکش میں ہے اور ایک سکراتمہک محول بھارتی جنتہ پارٹی اور NDA کے پکش میں چل رہی ہے اور جو لوگ دیش بھکت راشت بھکت رام بھکت ہیں جو سناتن کے پکش میں ہیں جو دیش کے آگے بڑھنے کی جو لوگ سوچتے ہیں ان کو ایک نیٹھوم نجار آتا ہے جب وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں جب جنتہ جنردن کے بیچ میں جاتے ہیں تو وہ اسہج محسوس کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ رام لالا کے درشن کے لئے کیوں نہیں گئے تو یہ جو واتاوران بن رہا ہے وہ واتاوران ہے سکراتمہ کاندھی دیش کے پرتی یہ سکراتمہ کاندھی میں جو لوگ اسہج ہیں چاہے رازی کا کھیڑا جی ہوں وانی راو جی ہوں انیتا راوٹے جی ہوں ججدالپور کی مہاپور ہوں ادھر پردیش کی ویدائی کا ہو ایسے تمام لوگ غورب اللب جی ہو ان کو لگتا ہے وہ اسہج محسوس کر رہا ہے اس پلیٹ فارم پہ جو پلیٹ فارم سانتن کے مان مریادن پر ایک شبد نہیں کہا پارٹی نافیشلی وہ پارٹی جو رام لالا کے مندر پہ افیشلی روک لگا دی تو یہ ایسا ہے لوگ جب اسہج ہو جا رہے ہیں وہ اپنی پارٹی چھوڑ چھوڑ کر جا رہا ہے ہماری کوئی سیٹنگ نہیں ہے اچھا آپ لوگوں کی سیٹنگ نہیں ہے بلکل کوئی سیٹنگ نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے یہ مطلب کیا اسے ہم اتفاق کہلیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ بلکل ووٹنگ کے پہلے ہی ہو رہا ہے دیش میں دیش میں ایک بات پہنچانے کی میسج پہنچانے کی کوشش تو نہیں ہے یہ مہلاؤں مہلہ ووٹرز پر فوکس ووٹنگ پرسنٹیج گھٹ رہا ہے سر یہ چنتہ تو آپ کو بھی ہوگی چپین کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹنگ ہو ٹھیک ہے شاید نیٹ وک نیٹ وک سے تھوڑا باہر ہو رہے ہیں راجیو جی اس لیے آپ کے آواز نہیں مل پا رہے میں آؤں گا آپ کے پاس لیکن اس سے پہلے رادکہ کھیڑا کو سن لینا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کا یہ بیان جو ہے یہ پارٹی چھوڑنے کے بعد جو بیان دے رہی ہیں اس کو بڑے دھیان سے سننے کی ضرورت ہے سنتے رادکہ کیا کہہ دیکھیں آدھیکال سے لے کر آج تک یہ ستی ہے کٹو ستی ہے کہ جب جب کسی نے دھرم کا ساتھ دیا ہے تو اس کا ویروت ہوا ہے چاہے ہرین کشب جی ہو چاہے راون سے لے کر کنس تک یہ سب ادھارن ہے کہ کس طریقے سے جب جب دھرم کا ساتھ دیا جاتا ہے تو ان لوگوں کا ویروت کیا جاتا ہے شریعہ ارودیہ دھام رام لاللہ کی جن بھومی ہم سب ہندووں کے لئے بہت ہی پویترستھلی ہے اور میں وہاں درشن کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پائی لیکن وہاں جانے کا ویروت اس قدر مجھے سہنا پڑے گا میں نے اپنے جیون میں کبھی نہیں سوچا تھا میرے ساتھ چھتیزگر پردیش کانگریس کاریالے میں ابھدرتہ ہوئی مجھے وہاں پہ دھکا مکی کری گئی کمرے میں بند کر دیا گیا لیکن میرے ساتھ نیائے نہیں ہوا میں چیک چیک کر گوہار کرتی رہی چھوٹے سے لے کر سب سے بڑے شریش نیتر تک گوہار کرتی رہی لیکن مجھے نیائے نہیں ملا اور صرف اور صرف اس لئے نہیں ملا کیونکہ میں رام مندر ہو کر آئی میں رام لالہ کے درشن کر کر آئی اور میں اپنے آپ کو اس بات سے لوک نہیں پائی جس دن سے 25 اپرل کو میں رام لالہ کے درشن کرتی آئی ہوں مجھے نیرنطر ویروت کا سامنا کرنا پار رہا ہے پارٹی سے اور وہ ویروت اب مجھے نیائے کے حق سے دور کر دے گا اور مجھے نیائے نہیں دیا جائے گا ایسا ہوگا پربو شرینام کے درشن کرنے کے لئے اس طریقے کے میرے ساتھ ویابہار اور برطاق کیا جائے گا میں نے نہیں سوچا تھا 22 سال میں نے اس پارٹی میں ابھیشیک شکل ابھیشیک شکل ہمارے ایڈیٹر ہمارے ساتھ اس وقت جوڑ چکے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں اس خبر کو ابھیشیک جی کیسے ہم اس پورے پرکران کو دیکھیں یہ جو پورا گھٹنا کرم جو ہے اور رادی کا کھیڑا کا جو بیان ہے وہ بات کو کیونکہ ہماری سہیوگی جو ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں ممتہ بھی کہ بات تو کہیں اور سے شروع ہوئی تھی اب شریرام کا بھی شریرام کے درشن کو بھی اس میں جوڑ دیا گیا تو کیا یہ کیول ایک رائیپور میں جو گھٹنا کرم ہوا کیول یہ ایک چھوٹا سا پلوٹ تھا کہیں اور سے پوری سکرپٹ لکھی گئی کیا یہ مانے جو اسٹیفہ سامنے آیا ہے جو انہوں نے ٹویٹ کر کے دیا ہے اس اسٹیفے کو ہم دیکھیں تو اس اسٹیفے میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے اس کام رام مندر گئی تھی تب سے میرا ویروض شروع ہو رہا تھا اور یہ ویروض اس اسطر تک بڑھ گیا تھا پارٹی کے اندر 36 گھڑ کا انہوں نے ذکر کیا کہ میرے ساتھ جب 36 گھڑ پردیش کا رہلے میں گھٹنا کرم ہوا تو مجھے نیائے دینے سے انکار کر دیا گیا تو رادی کا کھیڑا کا اس اسٹیفے کا اگر ہم مطلب نکالے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لمبے سمیت سے شاید انہوں کا ویروض ہو رہا ہے پارٹی کے اندر جب وہ بندیر گئی تھی وہ اس اور اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں لگ رہا ہے کہ بندیر جانے کے بعد سے انہوں کا کہنے کی ویروض ہو رہا تھا اور یہ ویروض اس اسطر تک پہنچ گیا کہ 36 گھڑ پردیش کا رہلے میں جب انہوں نے انہوں کا بیواد سامنے آیا سوشیل آنل شکلہ جو میڈیا چیئرمن ہوں کے ساتھ اس معاملے میں ان کو نیاہ دینے سے انکار کر دیا گیا کیونکہ اس کے آگے بھی انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کر رہی ہیں وہ کی مہلا ہونے کے ناتے اور پربو رام کے بھکت ہونے کے ناتے آہات ہوں اور لڑکی ہوں لڑتے رہوں گی ان سبدوں کا استعمال انہوں نے کیا ہے تو پچھلے ایک ہفتے سے اگر دیکھا جائے پرنیت تو لگاتار سنسنکھے اس طریقے سے چرچہ کا ویشہ یہ معاملہ بنا ہوا ہے اور ساتھ تاریخ کو جب چناؤ ہے ایسے میں یہ خاصا طول پکڑ چکا کیونکہ بھاچپا لگاتار اس معاملے کو لے کر ٹویٹ کر رہی تھے اور رادی کا کھیڑا کبھی ایک ٹویٹ بیچ میں سامنے آیا تھا کہ ان کو نیاہیں مل رہا ہے ککا کو لے کر انہوں نے یہاں پر ایک ذکر کیا تھا اپنے ٹویٹ کے ذریعے تو یہ پورا مسئلہ جب بڑھتے جا رہا تھا لگاتار میں پچھلے کئی دنوں سے چرچہ کا ویشہ تھا اور بیوات بڑھ رہا تھا بیوات کے بیچ میں رادی کا کھیڑا میڈیا کے سامنے تب آئی تھی جب بیان درج کرانے کے لئے ان کو بلائے گیا تھا دیپک بیچ کی پاس تو رادی کا کھیڑا تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں بیان درج کر رہی ہوں اور ابھی کچھ نہیں بولوں گی میڈیا کے سانے سمائے آنے کے بعد بولوں گی تو اس دن سوشی لانے شکلہ نے بھی بیان درج کرانے تھا تب لگنے لگا تھا کہ شاید ماملہ اب سماپت ہو جائے گا اور بیان درج ہو گیا لیکن ایک یا دو دن کی خاموشی کے بعد پھر سے اب یہ استفعہ یہاں پر آیا اور استفعہ کا کاران رادی کا کھیڑا ہو جیسا کہ ہم سن بھی رہتے کہہ رہی تھے کہ پانچھے دن ہو گیا اور کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اس بات کو لے کہ میں آہا ہوں تو ماملہ یہاں تک پہنچ جائے گا شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ رادی کا کھیڑا یہ بھی کہہ جا رہی ہیں جو کی شاید ہو سکتا ہے کہ جو بھی پارٹی کے بھیتر بات ہوئی ہو لیکن وہ یہ کہتی ہو نظر آ رہی ہیں کہ تم کو نیائے نہیں ملے گا یہ پارٹی میں کہہ دیا گیا ہے جی جی بڑی بڑی بات ہے پنیتی یہ بڑی بات ہے بلکل صحیح کا آپ نے یہ بڑی بات ہے ہے کہ رادی کا کھیڑا اسٹیفے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تم کو نیائے نہیں ملے گا اور اس کا کاراڑ انہوں نے رام مندر کا بتایا ہے کہ شاید رام مندر جانے کے بعد سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ویروہ دن کو جھرنا پڑ رہا ہے جیسا کیونکہ اسٹیفے میں اس بات کیا رشاہ رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے حالانکہ اسٹیفہ ان کا ہو گیا ہے اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا اور حالانکہ سرکھیا جن لگاتار یہ بیبات بٹور رہا تھا اور کانگریس بھی صفائی دے رہی تھی بھاشپا اکرام احمود پہ یہاں پر تھی اور نیا ایک ذکر بار بار یہاں پر ہو رہا تھا اور اسی بھی یہ سٹیفہ جس طریقے سے سامنے آیا ہے تو ایک بڑا سبھی کو آشتر یہاں پر ہو رہا ہے کہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا قدم رادی کا کھیڑا یہاں پر اٹھا لیں گی اور دلچس پہ یہ ہے کہ یہ پورا پرکرن جو ہے کانگریس کی طرف سے کیا ریکشن آتا ہے اور ابھی بھی جب رادی کا کھیڑا نے سب سے اپنی بائٹ جو سمپ انہوں نے کیا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ میں ابھی تو اسی ستیتی میں نہیں ہوں کہ بہت زیادہ حالانکہ انہوں نے پوری بات رکھی لیکن انہوں نے سمپ کرتے ہوئے ایک پرکار سے کانگریس کی ٹینشن کو اور بڑھانے کا کام کیا کہا کہ میں کل پرس کانفرنس لوں گی اور پھر ایک ایک کر کے بہت ساری باتیں بتانے خلاصے کروں گی اور آج جنو پرچار ختم ہو رہا ہے کچھ گھنٹے پہلے یہ ایک بڑا جو رادی کا کھیڑا کا بیواد سامنے آیا پھر استیفہ ہوا اور اب جیسا آپ بتا رہے ہو کہہ رہی کل پرس کانفرنس کریں گی تو نشید روپ سے کانگریس کی ٹینشن تو بڑھی ہے کہ رادی کا کھیڑا اس پرس کانفرنس میں کیا کچھ کہتی ہیں کیونکہ آنتیم سمیں جب پوری طاقت چناؤ پرچار میں جھوکنی چاہیے تو پارٹی کو اس بیواد کو نپٹانے میں اور اس بیواد کی صفائی دینے میں پوری طاقت لگانی پڑ رہی ہے انشید روپ سے چناؤ کا سمیں ہے سات تاریخوں سات سیڈو پر ووٹنگ ہونی ہے اور چھتیس گھڑ میں خاص بات ہے پنیت کی مہیلا ووٹرز زیادہ ہیں بس یہ دونوں پارٹیاں مہیلا ووٹرز کو اپنی اور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ واقعے میں ایک تھوڑا سا ٹینشن ضرور کانگریس کو تو ہے کانگریس کے لیے ٹینشن ہے دھنانجے جی کانگریس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم کو نیائے نہیں ملے گا دھنانجے جی لگتا ہے کہ ان سے سمپر ٹوٹ گیا ہم کوشش کریں گے لیکن یہ بات تھوڑی سی عجیب ضرور لگتی ہے کہ کسی بھی پرکرن کی جانچ ہو رہی ہو تو یہ معاملہ اسی وقت شاید اگر کہہ دیا جاتا تو اسی وقت شاید وہ غصے میں آ کر لیکن اب چیز جو ہے وہ الگ دشاہ میں اور بڑی ہوتی نظر آ رہی ہے کل پرس کانفرنس کریں گی تو اور ظاہر سے باتیں کی بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں ہمارے ساتھ راجیب جی جڑے ہوئے ہیں راجیب جی کیا کہیں گے ایک اور جھٹکہ لگا دیکھئے ایک اور اس بیچ بڑی خبر بتا دیتے ہیں اپنے درشکوں کو ایک دن میں کانگریس کو دو بڑے چھٹکے کانگریس پرابکتار آدھکا کھیڑا نے کانگریس چھوڑ دی ہے سوشیل آنند شکلے سے بیوات کے بعد استیتوا دیا کانگریس میں رام نام لینے والوں کا بھروت ہوتا ہے یہ کھیڑا کہہ رہی ہیں اور ساغر میں کانگریس بیدھا ہے نرملا سپری بی جی پی میں شامل ہو گئی جو کہ ہم نے تصویریں بھی دکھائی جس کا ذکر بھی کر رہے تھے مہیلہ ہیں اور انہوں نے بھی کہا کہ مہیلہ سممان کے مددے پر میں پارٹی چھوڑ رہا ہی مہیلہوں کا سممان نہیں ہوتا ہے یہ انہوں نے کہا اور پارٹی چھوڑ دی مدھی پردیش میں بھی جھٹکا چھتیس گڑھ میں بھی جھٹکا راشتری اسطر پر بھی جھٹکا تو یہ بڑی خبر آپ کو ہوتا رہے ہیں نرملا سپری بھی شامل ہو گئی ودایہ کے میجی پی کانگریس کی اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دی نمستے کر دیا مکہ منتری کی موجودگی میں اور یہ کہا کہ مہیلہوں کا سممان پارٹی میں نہیں ہوتا ہے اور اسی لیے میں پارٹی چھوڑ رہی دوسری طرف رادی کا کھیڑا کہہ رہی ہیں کہ مہیلہوں کو نیاہی نہیں ملتا ہے پارٹی میں اور رام للا کے درشن کیے اسی لیے مجھے پارٹی میں فرطالت کیا گیا بار بار وہ یہ میسیج جو ہے اپنے اسطیفے اپنے بیان کے مادھیم سے پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ رام کے درشن کرنے گئی اور اس کے بعد پرطالت مجھے کرنا شروع کر دیا گیا پارٹی میں جبکہ بات جو سامنے آ رہی کانگریس چھتیزگڑ میں کانگریس میں جو بیوات کی وجہ شروعات میں سامنے آئے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھا پارٹی کی گتیویدھیوں کو لے کر کے لوپ میں نہیں رکھا جا رہا تھا جانکاری ساجہ نہیں کی جا رہی تھی چناو کے دور میں نیتاؤں کے دورے کو لے کر کے واسو ہمارے سوادھاتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور نرملا سپرے کی بات واسو سے کر لیتے ہیں واسو ایک میسج چناو کے پہلے ووٹنگ ہونی ہے آج پرچار ختم ہونے کو ہے اور ووٹنگ کے پہلے ایک پرکار سے یہ میسج مہلاؤں تک پہنچانے کی کوشش کی کانگریس میں مہلاؤں کا نہ سمان ہے نہ انہین یا ملتا ہے بلکل دیکھیں کانگریس کے لیے جو اسطحیتیں ہیں وہ لگہدار چنتہ جنگ بنی ہوئی ہیں ویدان سبا کے جو پرینہ آم آئے تھے کانگریس کے حق میں کانگریس کے پکش میں ویسے ہی نہیں آئے 63 ودایق چونے گئے تھے اور اس میں سے آج تک اگر دیکھیں تو مائنس 3 ہو چکے ہیں اب 60 ودایق کانگریس کے بچے ہوئے ہیں نرملا سپرے جو کی ساغر جو مدبتیش کا ایک بندلخند علاقے میں آنے والا جلا ہے وہاں سے اکلوتی ودایق تھی کانگریس کی انہوں نے بھی پارٹی کا دامن چھوڑ دیا ہے اور بعد وہی نکل کر سامنے آئی جو پریشانی کا سبب بہوپال سے لے کر ڈلی تک کانگریس کے لیے بنا ہوا ہے نرملا سپرے نے کہا کہ مہیلاؤں کی عزت نہیں ہے سممان نہیں ہے اور لگاتار کانگریس کے اندر جو کمیونکیشن گیپ کی ایک استثیتی ہے وہ کہیں نہ کہیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے دکھائی دے رہی ہے اور اس لیے آپ پارٹی کا دامن چھوڑ کر وہ بی جے پی میں آج شامل ہو گئی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ مدبریش میں ایک لمبا دل بدل کا دور جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ویدان سببہ چناؤں میں ہار کے بعد کانگریس کا پردیش نیترہ تو بدل دیا جاتا ہے لیکن حالات مہت زیادہ کانگریس کے لیے بدلتے ہوئے فیلحال نظر نہیں آ رہے ہیں بیچ لوگ سببہ چناؤں میں جب دو چرنوں کا مددان ہو چکا ہے دو چرنوں کا مددان باقی ہے دل بدل رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایک تو اندور کے پتیاشی ہی کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں چلے گئے اور اب ایک ویدھایک کا اور جانا ایسے میں کہیں نہ کہیں کانگریس کو ایک کے بعد ایک بڑے جھٹکے لگ رہے ہیں یہ چنتہ کا وشہ کانگریس پارٹی کے لیے ہے پردیش نیترہ کے لیے جو نئی ٹیم مدددیش میں بنانے کی بات کی جا رہی تھی وہ نئی ٹیم بھی اب تک نہیں بنکا یہ دلچسپ یہ ہے کہ جو بھی کانگریس سے روشت ہو رہا ہے اس کو بی جے پی بھا رہی ہے بی جے پی میں وہ جا رہے ہیں یہ دلچسپ ہے دلچسپ یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی سنکھیاں میں کانگریسی بی جے پی میں پرویش کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کہلاش ویجیورگی ان دور میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کملات تو آ رہے تھے بہت سارے لوگ لا رہے تھے اس لئے ہم نے ان کو پارٹی میں ہولڈ کر دیا کچرہ ہمارا کچرہ کا گھر نہیں ہے کچرہ کے ڈبے ہمارے پاس نہیں ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے دلچسپ یہ بھی ہے کہ کملات کے قریبیوں کو انہوں نے پہلے بی جے پی میں شامل کر لیا یہ سب جو ہے گھٹنا کرم راجنے تک گھٹنا کرم یہ بڑا عجیب سا اور الگ ہو رہا ہے اچانک سے ویچار دھارا لوگوں کی بدل جارے بڑی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے اور مددیش میں یہ جو پورا گھٹنا کرم چل رہا ہے جس طریقے سے ایک بڑے پیمانے پر دل بدل ہوا ہے اس سب کے بیچ جب ہم عام جنتہ کے بیچ جاتے ہیں اور دوسری گھٹنا کو آپ یہ دیکھیں کہ مددیش میں ووٹنگ پرسنٹیج میں گراوٹ ہوئی ہے تو ایک کرنٹ جو ایکسپرٹس ہیں جو عام لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کی دل بدل ہوتا ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں جنتہ کے مند میں بھی ایک جو بھاؤ ہے یا انٹریسٹ کی کمی ووٹنگ کے دوران جو ہے وہ نظر آ رہی اس کا ایک کارن یہ بھی بتایا جا رہا ہے تو اس پہ بھی ایک نیتہ تو اچانک سے پالا بدل لے رہے ہیں موقع کی نزاکت کو دیکھ کر ٹھیک ہے واسو میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن رادی کا کھیڑا معاملے کی اگر بات کر لی جائے تو پھر سے واپس ابھیشیک جی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویواد جو ہے اس کو رام تک لے جانے کا جو راستہ ہے یہ اتنے دنوں میں کانگریس کی راشتری نیترے تیوے کی طرف سے بھی وہاں پر کوئی نمائندہ موجود رہتا ہے دیپاگ ویچ سنتے بھی ہیں دونوں پکشوں کو ویواد ہوتا ہے یہ سب کچھ گھٹنا کرم جو ہے یہ کیا بتا رہا ہے اور کہاں سے شروع ہوا تھا یہ کیا تب لگ رہا تھا جی دیکھیں یہ گھٹنا کرم دراصل رادی کا کھیڑا نے ایک پریس کانفرنس کہا جائے یا میڈیا کو بائٹ دی تھی کانگریس بھون میں ہی لوگوں نے بائٹ لی میڈیا اور اس کے بعد چلے گیا اور اس کے بعد رادی کا کھیڑا اور سوشی لانن شکلہ کی سوشی لانن شکلہ کے کھیبین میں بات چیت ہوئی اور بیواد وہاں پر گرمائیا اور کہا گیا بتایا جا رہا ہے کہ پاون کھیڑا کے دورے کو لے کر دونوں کے بیچ کچھ بیواد کی ستھی بنی بات چیت ہوئی اور یہ بیواد اتنا زیادہ پڑ گیا کہ ہوت ٹاک میں بدل گیا اور اس کے بعد رادی کا کھیڑا روتے میں وہاں سے نکلی اور ملکت سنگیدو جو مہامنتری وہاں تک پہنچی وہاں پر شکایتیں ہوئی اور اس کے بعد رادی کا کھیڑا شاید وہاں سے چلی گئی تب تک میڈیا کو اس بات کی جانکاری نہیں تھی دیر رات یہ باتیں باہر سامنے آئی اور اس کے بعد سے یہ معاملہ اچانک سے بڑا ہونے لگا تب بھی لیکن پونیت اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ اتنا لمبا چلے گا کیونکہ اگلے دن رادی کا کھیڑا کا ایک ویڈیو کیا یہ پتہ چل پایا کہ رادی کا کھیڑا جب رو رہی تھی باہر آئیں تب انہوں نے کس کو فون کیا تھا اپنا درد کس کو وہ ظاہر کر رہی تھی اور وہاں سے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ مجھے تو نیائی نہیں مل رہا پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا ہی نہیں پارٹی کا کہہ دیا انہوں نے جی دیکھیں کس کو فون کیا ایکزیکلی یہ رادی کا کھیڑا نے کسی کو بتایا نہ وہاں پر سامنے آئے تو خلاصا رادی کا کھیڑا ہی کر سکتی کہ فون انہوں نے کس کو کیا کئی ساری چرچہ ہے تھی چرچہ یہ تھی کہ پاون کھیڑا کو کر سکتے ہیں یا پھر رادی کا کھیڑا جیسے بعد میں انہوں نے کہا بڑے نیتاؤں کو انہوں نے کیا چھتیس گھڑ کے تو وہ بڑی نیتا کون تھے جن سے رادی کا کھیڑا نے بات کی یہ خلاصا تو جب تک رادی کا کھیڑا خود نہیں کریں گی پتہ نہیں چلے گا لیکن یہ ویڈیو ضرور آیا اور کسی بڑے نیتا سے ہی بات ہو رہی تھی یہ بات تیہ تھی اور یہ بھی بات ویڈیو سامنے آنے کے بعد گہر آ گیا یہ سمجھنا چاہا ہوں آپ سے کہ یہ ویڈیو بھی جو ہے یہ کسی میڈیا کرمی کے دوارہ بنا لیا گیا وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ کانگریس کے لوگ ہی موجود تھے تو کانگریس کے کسی ویکتی نے بنایا کس کے دوارہ یہ سب کچھ ہوا تھا یہ کیا بات سامنے آئے پھر یہ بھی کوئی پکتہ جانکاری نہیں ہے لیکن جو چرچہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی میڈیا کرمی دوارہ نہیں بنایا گیا کیونکہ میڈیا کرمی بائٹ لے کر جا چکے تھے یہ وہاں پر موجود کسی ویکتی نے بنایا یہ ویکتی کون ہے کانگریس پارٹی کے وہاں پر کانگریس موجود کوئی ویکتی تھا یا کوئی پارٹی کا صدس تھا یہ ابھی کلیر نہیں ہے یہ میڈیو کہاں سے وائرل ہوا اور بنایا کس نے لیکن میڈیا دوارہ نہیں تھا میڈیا وہاں سے جا چکے لیکن وہیں سے یہ پوری کہانی شروع ہوئی اور اب رادکہ کھیڑا نے پارٹی سے استیفہ دے دیا اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں کل پریس کانفرنس کرنے والی ہوں کئی سارے خلاصے ہونے ہیں رام ویرودھی بھی بات رام کا ویرود کیا جاتا پارٹی میں یہ بات بھی وہ کہتی ہوئی اپنے بیان میں نظر آئی ہیں اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فیلحال کے لیے اتنا ہی آپ دونوں سیوگیوں کا بہت شکریہ وقت تیک چھوٹے سپڑک